اسلام علیکم دوستو اور آج چائنیز لینگویج کورس کمپلیٹ ان اردو کے لیکچر نمبر سیمن کے ساتھ حاضر ہوں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو لیکچر ہے یہ ہے لیکچر نمبر ساتھ اور ہمارے پاس ہے جی سب سے پہلے چائنیز ورڈ چیاؤ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جے کو ہم چے کے طور پر اس کو پرناؤنس کرتے ہیں یعنی جے چائنیز کے اندر چے کے طور پر پرناؤنس کیا جاتا ہے بولا جاتا ہے تو جے آئی اے او یہ چائنیز ورڈ ہے اور اس کو کیسے بولیں گے چیاؤ اور اس کا مطلب ہوتا ہے to be called یعنی پکارے جانا تو ورڈ کیا ہے چیاؤ 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 نہیں کہنا اس کو کہنا چیاؤ 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 to be called یعنی پکارے جانا ابھی ہم اس کا use دیکھتے ہیں اس کے بعد دیکھیں مارے پاس اوپر یہ ہے مینگ مینگ اس کو کیسے پڑھیں گے مینگ مینگ اور اسی طرح یہ zi یعنی z zi نہیں اس کو کہنا ہے اس کو کہنا ہے z z z z اور اگر ہم ان دونوں کو کٹھا کر دیں یعنی یہ کیا بن جے گا مینگز ٹھیک ہے مینگز یہ پہلا ورڈ اور یہ دوسرا ان دونوں کو کٹھا کر دیئے تو کیا بن جے گا مینگز مینگز ٹھیک ہے مینگز اور اس کا مطلب کیا ہے name یعنی نام ٹھیک ہے مینگز کا کیا مطلب ہے name یعنی نام اس کے بعد یہ دیکھیں مارے پاس next word ہے یہ چینیز word ہے اور اس کو pronounce کیسے کریں گے اس کو بولو گے کیسے شما جس طرح کے ایک نام بھی ہے شما ٹھیک ہے شما شما اس کو کیسے بولیں گے شما اور اس کا مطلب کیا ہے what یعنی کیا ٹھیک ہے شما مین what یعنی کیا شما شما تو اب اس کا استعمال دیکھتے ہیں تو اس کا استعمال ہم کرتے ہیں نام پوچھنے کے لئے ٹھیک ہے شما کیا مین نام تم کس نام سے پکارے جاتے ہو یا آپ کس نام سے پکارے جاتے ہو لیکن ہم اسے کس معنی میں لے لیتے ہیں what is your name آپ کا نام کیا ہے یعنی کہ چائنیز کے اندر اگر آپ نے کسی سے کسی کا نام پوچھنا ہے تو آپ کیسے پوچھیں گے نی چاہو شما مین نی چاہو شما مین نی مطلب تم یا آپ چاہو مطلب پکارے جاتے ہو شما کیا مینز نام نی چاہو شما مینز اور ہمیں پتہ ہے کہ چائنیز کے اندر سوال کے اندر ہی جواب ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کا جواب ہے وَا چاہو سیف الرحمن بس مطلب کہ یہ نی کی جگہ وَا آگیا اور چاہو کی جگہ چاہو آگیا میں پکارا جاتا ہوں سیف الرحمن یا آپ کا جو بھی نام ہے وَا چاہو علی وَا چاہو رحمان وَا چاہو زبیر ٹھیک ہے جو بھی آپ کا نام ہے مائن ایم دیکھیں یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے تو یہ question تھا نی چاہو شما مینگز ٹھیک ہے تو جواب کیا ہے وَا چاہو جو بھی آپ کا نام ہے یعنی وَا چاہو سیف الرحمن ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کسی سے کسی کا نام پوچھنا چاہتے ہیں تھرڈ پرسن کا تیسرے بندے کا کسی اور بندے کا نام پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے پوچھیں گے تھا چاہو شما مینگز تو آپ پوچھیں گے تھا چاہو شما مینگز یعنی اس کا نام کیا ہے تو پھر جواب کیا ہوگا تھا چاہو جو بھی اس کا نام ہے یعنی تھا چاہو علی کوئی بھی نام جو بھی ہے ٹھیک ہے یہ اس لئے یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں تھا نی وا ان چیزوں کو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نی چاو شما مینز اور اس کا جواب کیا تھا وا چاو سیف ہم ایک بندہ کسی سے question کرتے ہیں یا کوئی ہم سے question کرتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے ہم کہتے ہیں میرا نام یہ ہے اور آپ کا ٹھیک ہے ہم ایک question کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا use کریں گے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی use کیا تھا نی نا question پوچھا گیا تو جواب تھا وا چاو سیف نی نا اور آپ کا تو وہ کیا جواب دے گا وا چاو علی میرا نام علی ہے لیکن اگر یہاں پہ یہ جو next point ہے ہمارے پاس if name same اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اس نے سوال پوچھا آپ کا نام کیا ہے میرا نام تھا سیف میں نے اس سے پوچھا نی نا اور آپ کا اگر اس کا نام بھی سیف تھا تو اب وہ کیسے جواب دے گا وہ کہے گا وا یہ چاو سیف میرا نام بھی سیف ہے ٹھیک ہے وا یہ چاو سیف ٹھیک ہے یہ سب جاگی point کی یعنی میرا نام بھی سیف ہے اگر نام same ہو جائے تو یہ آپ نے ہم یہ کا use پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اسی طرح ہم کسی relation کا اپنے نام پوچھنا چاہتے ہیں اپنے کسی family member کا جس طرح ہم دیکھ چکے ہیں پاپا ماما شوشو گاگا نینی ٹی ٹی ٹھیک ہے پھنگ یو ٹی رن یہ سارے جتنے بھی relation اگر ان کا نام پوچھنا چاہتے ہیں تو کیسے پوچھیں گے اور یہ ہم جو ہے possession بھی دیکھ چکے ہیں یعنی ملکیت کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں نی و اور تھا کے ساتھ سیف ڈا لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے اس کے والد صاحب کا نام جو next person ہے تو کیسے پوچھوں گا نی دا پاپا چیاو شما مینگز نی دا پاپا چیاو شما مینگز یعنی what is your father name آپ کے ابو کا نام کیا ہے نی دا یعنی آپ کے ٹھیک ہے یہ ہم نے نی دا وادا تھا دا یہ پیچھلی ویڈیو کے اندر دیکھا ہے تو نی دا یعنی آپ کے پاپا پاپا چیاو پکارے جاتے ہیں شما کیا مینگز نام یعنی what is your father name تو اسی کے اندر جواب ہے تو آپ کیا کہیں گے وادا پاپا چیاو محمد اشرف ٹھیک ہے یعنی آپ کے جو بھی والد کا نام ہے آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں وادا پاپا چیاو اے بی سی ڈی کچھ بھی ٹھیک ہے سیم ہے اور یہ اگر آپ کو یہ چیز نہیں کلی ہے تو آپ یہ والی ویڈیو دیکھ لیں پوسیشن والی نی دا وادا تھا دا یہ ہم دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ ریلیشنز کے نام بھی پوچھ سکتے ہیں اسی طرح آپ پوچھ سکتے ہیں تھا دا پھنگیو چیاو شمہ مینگز اس کے دوست کا نام کیا ہے تو جواب ہوگا تھا دا پھنگیو چیاو رضا اس کے دوست کا نام رضا ہے تھا دا تھا دا پھنگیو چیاو رضا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے پہلے بھی دیکھا یہ نیکس چیز ہمارے پاس ہمارا نیکس ٹوپک آگیا نی گوشنگ یہ ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر دیکھا اس کا مطلب تھا آپ کی ذات کیا ہے یہ نوبل کاسٹ یہ نوبل لاسٹ نیم چینیز کے اندر لاسٹ نیم یعنی اسے مراد کاسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جواب ہوتا تھا جی واشنگ راجبوت لیکن میں نے کویسچن کیا کسی سے نی گوشنگ لیکن اگر میں جاننا چاہتا ہوں کسی تیسرے بندے کی ذات مطلب کہ اگر میں تھا کو یوز کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں اس کے اندر تھا کو یوز کر سکتا ہوں یعنی کہ میں ہی کہہ سکتا ہوں تھا گوشنگ یعنی اس کی عزت مابضات نو یہ رونگ ہے یہ ایک طریقہ غلط ہے نی گوشنگ جو ہم یوز کریں گے یہ جو آپ جس سے بندے سے خود ڈریکٹ مخاطب ہیں جس سے بات کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے کڑا ہے اس کے لیے بس آپ یہ یوز کریں گے نی گوشنگ اس کا جواب ہوگا واشنگ جو بھی اس کی ذات ہوگی لیکن تھرڈ پرسن کے لیے یعنی آپ تھا گوشنگ یوز نہیں کر سکتے تو اس کا کیا حل ہے اگر ہمیں تھرڈ پرسن کی کسی تیتھی صرف بندے کی ذات پوچھنی ہے تو ہم کیسے پوچھیں گے یعنی جو ہمارے سامنے کھڑا ہے اس سے ہم نے کسی اور کی ذات پوچھنی ہے تھا کا یوز کر کے تو کیسے پوچھیں گے تو اس کا حل نی مطلب تم شنگ مطلب کاسٹ یا لاسٹ نیم شمہ مین ابھی ہم نے دیکھا شمہ یعنی وٹ ٹھیک ہے شمہ کا مطلب کیا تھا وٹ تو کیا بن گیا نی شنگ شمہ وٹ is your کاسٹ یعنی آپ نی گوشنگ بھی کہہ سکتے ہیں جسے آپ مخاطب ہو رہے ہیں اور اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں نی شنگ شمہ وٹ is your کاسٹ وہ جو آپ دے گا واشنگ جٹ یا جو بھی زیاد ہے اب دیکھیں ہمارا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ کس لیے یوز کیا تھا شنگ شمہ وٹ is his کاسٹ وٹ is her کاسٹ ٹھیک ہے تو تھا ہم کس لیے یوز کر رہے ہیں تھرڈ پرسن کے لیے تھا شنگ شمہ اس کی ذات کیا ہے اس کا لاسٹ نیم کیا ہے تھا شنگ بٹ ٹھیک ہے لیکن ہم اگر آپ کو میں نے بتایا کہ تھا گوشنگ یہ اس طرح نہیں کریں گے یہ غلط ہو جائے گا لیکن آپ نی گوشنگ بھی کر سکتے ہیں اور نی شنگ شمہ بھی کر سکتے ہیں لیکن تھا گوشنگ نہیں کر سکتے اس کے لیے کیا کریں گے تھا شنگ شمہ وٹ is his لاسٹ نیم یا وٹ is his کاسٹ ٹھیک ہے تو اس کا جواب ہوگا تھا شنگ یا جو بھی اس کی کاسٹ ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ کسی relation کی بھی اپنے کسی جو تعلق ہے آپ کا کسی کے ساتھ اس کا بھی پوچھ سکتے ہیں وہ کیسے ہوگا نید شوشو شنگ شمہ نید شوشو شنگ شمہ آپ کے چچا کی ذات آپ کے انکل کی ذات کیا ہے واد شوشو شنگ گجر میرے انکل کی ذات گجر ہے یا جو بھی ذات ہے ٹھیک ہے نید شوشو نید یعنی آپ کے شوشو انکل شنگ ذات شمہ کیا ہے ٹھیک ہے نید شوشو شنگ شمہ واد شوشو شنگ گجر ٹھیک ہے تو یہ دوستو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر اس ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ کسی کا نام پوچھ سکتے ہیں اور اگر اپنے کسی ریلیشن کا کس طرح سے کوئی نام پوچھ سکتے ہیں کسی کے والد کا بھائی کا چھوٹے بہن کا اب کسی کا نام بھی کسی بھی طریقے سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اگر آپ نے تھرڈ پرسن کی کاسٹ پوچھنی ہے یا لاسٹ نام پوچھنا ہے تو کس طرح سے پوچھیں گے امید ہے دوستو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور اگر آپ ساری ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کیونکہ یہ ایک پورے فلو کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ پچھلی ویڈیوز ضرور دیکھیں امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر پھر بھی کسٹن ہے تو کمنٹ میں پوچھئے گا ٹیک کیا اللہ حافظ